اسلام علیکم مائی ہوم بیکری فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبفل ہی آپ سب چک تھاک ہوں گے اپنے پیاروں کا ساتھ خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ کو حسنا مسکرات اور خوش رکھیں آج ہماری ہوم بیکری میں کیا بن رہا ہے جی آج ہماری ہوم بیکری میں ایک ڈول کے ڈیکور ہو رہا ہے تو اس کے لئے پہلے ہم سپنج بنا لیں پھر اس کے ڈیکوریشن کا کام کریں گے تو یہ میرے پاس ڈول مولڈ ہے اس میں یوں ڈول کیک بنے گا اس کے اندر پھر ہم ڈول انسرٹ کریں گے وہ جیسے جیسے ڈیکوریشن ہوگی میں آپ کو بزاد ہوں گی مجھے چونکہ تھوڑا سا بڑا بنانے اس لئے میں دو بال میں بناؤں گی میں ایسے اتنی بڑی ڈول بنے گی چھے انڈوں کا شرک بناؤں گی چوکلٹ سپنج چھے ارے پانچن اس کے لئے میں محضر دیا دیا میں چھاکلٹ سپنج اور ایک ہونس اس میں کوکو پورڈر ہے اور دیا میں ایک ہونس اس میںکو پورڈر ہے اور دیا میں واپ و brم کو بیٹھ کریں گے ایسے اس میں اینڈ ہاف تی سپنگ بیکنپ پورڈر اور اس کو میں نے تین دفعہ چھاند لیا جس کو میں نے چھاند لیا stripe جو میں نے یہاں پیس سارا وہی ہے اگ وائٹ اور یوک کو لگلگ کریں گے پہلے وائٹ کو بیٹ کریں گے پھر اس میں ایسا ایسا شگر ریڈ کریں گے اور سا یوک ایڈ کریں گے پھر جب وہ اچھا سا فلپی ہو جائے گا اور بہت اچھا سا مکسر ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایسنس چوکلٹ ایسنس ڈال لیں گے اور پھر ہم کوکو پوڑو ریڈ کر کے اپنا سپونچ ونیٹی پہ بیک کریں مولڈ میں آئل لگا کے تو اس میں پیپر لگا لیں یا میدہ بھی ڈسٹ کر لیں لیکن میں پیپر لگاتی ہوں مجھے پیپر لگانا زیادہ ایسی لگتا ہے کہ آرام سے آپ کا جو کیک ہے وہ باہر نکل آتا ہے تو اس میں ایسی بس رکھ کے پریس کر دیں دو پیپر لگائیں اس میں تاکہ وہ بڑا اچھا سا سارا کور ہو جائے اور آپ کو نکالنا ایسی ہو جائے میں تو ایسے ہی کرتی ہوں ایگ وائٹ ہماری بڑی اچھی سی بیٹ ہو گئی اس میں ہم شگر ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم یوک ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو خوب اچھا سا بیٹ کر کے فلفی کر لیں گے تقریباً دس منٹ اس کو بیٹ کریں تاکہ شگر کا جو دانا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے بلکل اس کو فلفی کر لیں تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون آل ڈال لیں ایسنس ڈال لیں چوکلٹ ڈال لیں بنیلا ڈال لیں اور پھر سلو سپیڈ کر کے پھر اس میں میدہ ایڈ کریں لیکن اگر آپ ہینڈ بیٹر سے کر رہے ہیں تو پھر آپ ویسے ہی ویسک سے ہی کر لیں لیکن میرا یہ سلو سپیڈ پہ بڑا اچھا کر دیتا ہے میدے کو فول تو میں پھر ایسے ہی کر لیتی ہوں ملڈ میں ڈال لیں اچھا اپنے ملڈ میں ڈال لیں ان کو ٹیپ کریں اور وانیٹی پہ بیک کر لیں ٹیپ کر لیں تاکہ ایئر ببل سویں وہ نکل جائے دیں کتنے ماشاءاللہ سے پیارے سوفٹ کیک ہمارے ہو گئے ہیں ان کی لیٹس کٹ کر لیں ڈال کو آپ دیکھ لیں اگر آپ کو لمبی لگ رہی میں نے مجھے ڈال کے ٹانگیں تھوڑی لمبی لگ رہی تھی میں نے اس کے پاؤں تھوڑے سے کار دیتے تھے نیچے سے سوک کریں کہ ایک اور فروسٹنگ اپنے ساپ سے کریں جیسے بھی آپ نے کرنی ہے کریم سے کرنی ہے میں نے چوکلٹ کریم سے کی تھی یہ جو ready to use کریم آتی ہے چوکلٹ والی میں نے وہ والی use کی تھی اس سے یہ تھا کہ اس کو جسٹ بیٹ کرو تو چوکلٹ فلیور کی کریم آپ کی ready ہو جاتی ہے میں نے یہ والی use کی تھی ویسے اب گناش بھی ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں اپنی لیڈنگ کر لیں اندر جو بھی اپنی ایڈ کرنا ہے چوکلٹ سپ ایڈ کرنا ہے فروٹ کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے وہ ایڈ کر کے تو کرم کوٹ کر لیں کرم کوٹ تھوڑا سا اچھا والا کریں کیونکہ اس میں وہ paper چونکہ لگا ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس میں تھوڑے سے وہ cut set سے آ گئے تھے تو تھوڑا سا اچھا سا کر کے پھر اس کی designing کریں جو بھی اپنے design بنانا ہے design پہلے سوچ کے رکھیں کہ میں نے کیا بنانا ہے ڈال کا ڈریس کس طرح کا بنانا ہے یا کس کلر میں بنانا ہے میں نے فرنٹ پہ تھوڑی سی ایک لکھ دی تھی وہ وائٹ اور براؤن میں میں نے بنایا تھا وائٹ اور براؤن کا کمبینیشن کیا تھا فرنٹ پہ وین ایم نوزل سے میں نے چھوٹے چھوٹے روزیز بنا دیئے تھے نیچے سے چوڑا رکھیں اور اوپر سے چھوٹا کر لیں اس سے پھر وہ لکھ ایسی ہی آتی ہے جیسے ڈریس پن گیا ہے وائٹ سے کر لیں کلر کمبینیشن آپ کی اپنی چوائی سے یوں میں نے بنایا تھا فرنٹ پہ اور درمیان میں کٹ کر کے نائف سے لمبا سا نائف سے کٹ کر لیں یا کسی راؤنڈ سے کر لیں اور ڈال کو آرام سے اندر انسرٹ کر دیں اور میں نے فرل نوزل سے پھر فرلز بنائی تھی باقی ساری باقی ڈال کا جو باڈی تھی ڈریس کا تھا شیپ اس پر سارا پھر میں نے فرلز بنا دی تھی یہ شیلی میں تھوڑا سا یہاں پر سلو کر کے دکھا رہی ہوں آپ کے تاکہ آپ کو سمجھ آجے آپ سارا ہی اس کو ٹوٹلی بھی پہن نوزل سے کر سکتے ہیں روزیز بنا سکتے ہیں یہاں ویسے سٹار نوزل سے بنا لیں جیسے بھی آپ کو ہوئے جو بھی نوزل آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہو تو لیف نوزل سے بنا لیں میرا براون اور وائٹ کا کمبینیشن تھا تو میں نے درمیان میں بھی ایک دو روز کی دے دی تھی اور لیف نوزل سے پھر میں نے تھوڑی سی فریلنگ ہی ٹچ دی تھی اور یہ پیچھے بو بنا دی تھی یہ سارا کریم بر کی تھا اور فرانٹ پہ میں نے گولڈن پر لگا دیا تھے تھوڑے سے شائنی کرنے کے لیے اس کو سپرنگل سے ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے کیک کی اس لئے سپرنگل آپ ہر وقت اپنے پاسٹ رکھا کریں ہر کلر کے اور ہر سٹائل کے رکھیں سپرنگل سے ایک دم سے آپ کے کیک کی لکھ کو چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد میں نے تھوڑا تھوڑا گولڈن کا ٹچ دے دیا تھا گولڈسٹ لے کے فلاورز پہ تھوڑا تھوڑا لگا دیا تھا اور ڈول کی جو ڈریس کی فریل تھی اس پہ بھی سارے میں نے ٹچ دے دیا تھا تو وہ تھوڑا شائنی اور تھوڑا گولڈن گلٹری سا ہو گیا تھا ٹیکسٹ لگا دیں جو بھی آپ کا ہے بچیوں کو بڑا پسند آتا اور یہ ہمارے ہمساہوں نے کیک بنایا تھا میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے کیک بنایا تھا تو انہوں نے ایک پیس مجھے پھر بھیجا تھا کہ اس کو ذرا چیک کریں کیسا بنایا تو وہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس کو کھانے کا میں نے اس کو رکھ لیا پاس میں نے کہا اچھا میں کھاتی ہوں پھر میں نے بعد میں فری ہو کے چائے ایک بنا کے پھر ساتھ کھایا تھا بڑا اچھا ماشاءاللہ سے بنایا ہوا تھا انہوں نے اور میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے بیکنگ سیکھ لیے ماشاءاللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہمارا ڈول کیک ریڈی ہو گیا ہے ہوپفولی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈول کیک ہم گھر میں کیسے بنائیں گے بلکل اس کو بنائیں اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے خود بھی کھائیں دوسروں کو کھلائیں خوش رہیں خوشیہ بانٹیں اپنے دلوں کو اور اپنے دسترخان کو بڑا کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بان